اسلام علیکم کیا حال چالے دوستو خیر فیہ سے اور عزیبہ جیو سب ٹھیک ہے امران خان کا جلسہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ نکلا ہوا ہے لونگ مارس کی طرف تو میری تو امران خان کو سپورٹ بھی ہے اور ہم لوگ امران خان کی پارٹی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں وہ اکیلا نہیں ملک کو سنوارے گا آپ لوگ کو نکلنا پڑے گا آپ لوگوں کو اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی اس کو سپورٹ کرنی پڑے گی تب ہی جا کے اس کو اس کی پارٹی بھی اور وہ سب مضبوطی ہوگی ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک امران خان کو کامیاب کرے اور زیادہ زیادہ جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے پاکستان کی عوام کے لیے واحد وہ لیڈر ہے جو سوچ رہا ہے اور سوچتا بھی ہے جس کو اورسیز کے لیے بھی وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں ہم لوگ جو اورسیز پاکستانی ہیں امران خان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں اور اس کو پتا بھی ہے کہ باہر میں باہر کے ملکوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں پاکستانی ہیں وہ جو لیبر ہیں جو بھی ہیں جن کے اپنے بیزنر یہ وہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے ان لوگوں وہ کیا خیال ہیں اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تو میری تو ہمیشہ امران خان کے ساتھ سپورٹ ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہے آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو سپورٹ کھرو اور زیادہ تو زیادہ اس کے حمایتی ہو تاکہ اس کو پاکستانی کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہو میں تو جلسے میں نہیں ہوں نہ میں جلسے میں جا سکتا ہوں کیونکہ میں پاکستان میں نہیں ہوں پاکستان میں موجود نہیں ہوں اس لیے تو ہم جو آورسیز ہیں آورسیز پاکستانی ہیں وہ تو اس کو سپورٹ کرتے کرتے ہیں یہ دیکھ لیں میں تو ادھر نہیں ہوں یہ پاکستانی کا ویو نہیں ہے شاید اس کو پتا ہے وہ تو بولے گا بلکل صحیح بات ہے تو میں باہر ادھر بیٹھا ہوا تھا چاہتی تو سوچا چلو ایک چھوٹی سی جو بات ہے وہ کرتے ہیں کیونکہ ہماری تو بات زیادہ نہیں سنی جاتی اللہ خیر رکھے انشاءاللہ مران خان کو پاکستان کی سپورٹ ہے اور رہے گی اور ایندہ وقت میں بھی اس کو سپورٹ ضرور ہوگی اگلے لیکشن کی جو طریق وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے 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 تو وہ لازم مران خان کو ملنے چاہیے اور نئے انتخابات ہونے چاہیے اس میں کامیابی تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہوگی مران خان کی ہوگی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگی وہ تو کنفرم ہے ضروری ہے برحال یہ جو معاملات پاکستان میں اس دفعہ ہو رہے ہیں جو ہوئے ہیں وہ بہت ہی جو ناغریز ہیں یعنی کہ وہ اچھے تو نہیں ہے جیسے عرسل شریف کے ساتھ ہوا ہے اور پہلے پانی آیا ہوا تھا پھر یہ گھٹنا یہ وہ یہ تو بہت ہی مشکلہ حالات ہیں دیسے تو نہیں چلتے جیسے یہ لوگ نظام چلا رہے ہیں ہماری تو دعا ہے اللہ پاک مران خان کو صحیح تاندرستی دے اور ہمارے ملک کا جو اچھا مستقل ہے وہ سوچے ہمارے فیوچر کے بارے ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے بارے اور جو محشیت اس دفعہ خراب بنی ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ بہترین حکمران ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سب سے بری بات اس کو اس لیکہ ہے لیکہ ہے آنے جانے کرنے کا بات کرنے کا کوئی پرچی نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ پوچھ کے یہ وہ ان لوگوں کو تو بات کرنی بھی نہیں آتی ہے یہ نہیں کہ نہیں اوکے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ